وَلَا تُخَيُّمْ جس کا نام قرآنِ مجید میں بھی آتا ہے ہاتھی کو انسان دوست بھی کہا جاتا ہے نازی گرامی ہاتھی ایک ایسا منفرق جانور ہے جو اپنے ساتھیوں سے زبان کے ذریعے یا آواز کے ذریعے بھی بلکہ اپنے پاؤں کے کھوروں سے بھی رابطہ کرتا ہے اور ترپیش خطرات کے متعلق بھی ایسے ہی ایک دوشرے کو آگاہ کیا جاتا ہے ہاتھی دراصل ایک جذباتی جانور ہے جو کہ روتا بھی ہے اور کھیلتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے اپنی پرانی یادوں کو یاد بھی کرتا ہے اور پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کا عجیر سال لگا ہوئے لیکن پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں دو ایسے انسانوں کا ہاتھی کے ساتھ رویہ اور سلوک اور پھر ہاتھی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ تمام تفصیلات بیان کی جائے گی مگر آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نازی گرامی چند دوستوں نے جنگلات کی سیر و تفریقہ پروگرام بنایا انہوں نے ایک دانہ آدمی کو نصیحت کے لیے بلایا تو اس شخص نے نصیحت کی کہ سفر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پیش آتی ہے اور خطروں جنگل کے بیابان علاقوں میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے گھاس اور درختوں پر پھل اور پتوں پر گزارہ کر لینا جنگل میں ہاتھیوں کے نوزائیدہ بچی نہائیت خوشحال موٹے تازے اور صحت مند ہوتے ہیں اگر کوئی انہیں مار دے یا نقصان پہنچائے تو پھر ہاتھی بدلے کے طور پر ان لوگوں کا پورے جنگل میں پیچھا کرتا ہے اور انہیں تلاش کرتا ہے اور آخر کار ان لوگوں کو مار ڈالتا ہے جو ہاتھی کے بچوں پر حملہ ور ہوتے ہیں اس شخص نے کہا کہ خبردار بھوک کی شدت میں ہاتھی کے کسی بچے کو لکمان نہ بنا لینا اگر تم نے ایسا کیا اس ہاتھی کے بچے کو بھون کر کھایا تو اس کی ماں ہتنی آوزاری سے آسمان پر سر اٹھا لے گی اور پھر وہ تمہیں زندہ ہرگز نہیں چھوڑے گی اس لیے بہتر ہے کہ گھاس اور پتے ہی کھا کر گزارہ کر لینا مگر ہاتھی کے کسی بچے پر کسی صورت بھی حملہ ہرگز نہ کرنا ناظرین گرامی ازدانہ آدمی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی آگاہ کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اب اگر تم لالچ میں آ کر میری نصیحت پر عمل نہ کیا تو پھر اس کا جو بھی انجام ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوں گے اب یہ نوجوان اپنے سفر پر نکل پڑے تھے دوستو احباب سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے خد و نوش کا جو سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھی پہلے ہی اکرات میں ختم ہو چکا تھا اور اس کی وجہ یہ تھے کہ وہ سارا دن جو کہ مسلسل چلے اور کہیں نہیں رکے تو بھوک اور تھکاوٹ سے جسم نڈھال ہو چکے تھے اور ہر کوئی کھانا دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتا تھا اور سب نے معمول سے کئی گناہ زیادہ کھایا جس کے باعث وہ جنگل میں جو اپنے ساتھ کئی دنوں کے لیے سامان لائے تھے کھانا لائے تھے وہ پہلے ہی ایک دن کے سفر اور ایک رات میں ختم ہو چکا تھا اب دوسرے دن کا آغاز ہوا اور انہیں پھر سفر کے لیے نکلنا تھا لیکن آج انہیں جنگل ہی کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھنا تھا ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ پہاڑ کی چڑھائی جو کہ مشکل بھی ہے اور اس کے دوران وہ کہیں رکھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور نہ ہی کچھ آرام کر سکتے ہی اور نہ ہی کوئی ایسا موقع ہوگا کہ پہاڑ انہیں کھانے کے لیے کچھ ملی تو کیوں نہ جنگل ہی میں سے کوئی کھانے کا انتظام کر لیا جائے اور یوں سب دوست کھانا کھا کر پہاڑیوں پر چڑھنے کے لیے نکل جائیں گے لہٰذا تمام لڑکے کھانے کی تلاش میں نکل پڑے کیونکہ جو سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو وہ پہلے ہی ایک رات میں ختم کر چکے تھے اب ان کا مقصد کچھ ایسا تلاش کرنا تھا کہ جس سے سب کی دن بھر کی بھوک ختم ہو جائے ناظر گرامی اب ان دوستوں کی نظر آخر کار ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی ان کے دماغ میں ایک دفعہ تو اس اقلمند آدمی کی نصیحت ضرور آئی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھی کا بچہ بلکل اکیلا ہے اور اس کی ماہ آس پاس کہیں موجود نہیں تو انہوں نے اسی کو موقع گریمت جانا اور کسی جنگلی بھیڑیے کی طرح یہ نوجوان اس ہاتھی کے بچے پر ٹوٹ پڑے کسی نے اس کو سون سے پکڑا تو کسی نے اس کی ٹانگوں کو دبوچا اور کسی نے اس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو نیچے گرا دیا نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ جھٹ پٹ اس کو پکڑ کر زبا کر ڈالا اور اس ہاتھی کے بچے کا گوشت بھون کر خوب جی بھر کر خالیا لیکن آسی گرامی ان میں سے ایک نوجوان ایسا بھی ضرور تھا کہ اس نے بھوک تو کٹ لی لیکن اس اقلمند کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ نہ تو ہاتھی کے بچے کو زبا کرنے کے عمل میں شامل ہوا اور نہ ہی اس کے بھونے ہوئے گوشت کا ایک بھی لکمہ کھایا یہاں تک کہ اس نے گوشت کو ہاتھ تک نہ لگایا نازی گرامی جب باقی دوستوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اب ان پر نید تاری ہو گئی لہٰذا انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے اور پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کر لیا جب اس پر اتفاق ہوا تو سب دوست سو گئے دوسری جانب نازی گرامی وہ دوست جو کہ سارے عمل میں کسی طرح سے شریک نہیں ہوا تھا وہ ابھی جاگ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے اسے ہاتھی کے بچے کی ماں ہتھ نے چیختی چلاتی اور چنگھارتی ہوئی ادھر آتی ہوئی نظر آئی اس نے جب ہاتھی کی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ دانا شخص نے جو نصیحت کی تھی اور اس میں جس وعید اور سزا کے متعلق اس نے بتایا تھا اب اس کا وقت آ چکا ہے اور یہ جو ہی اپنے آنکھیں بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹا رہا نازی گرامی اس ہاتھی کی ماں ہتھنی نے جب اپنے بچے کا خون دیکھا اس کے جسم کی ہڈیاں جب ایک جانے پڑی ہوئی دیکھی تو وہ شدت غم اور گیز و گزب سے پاگل ہو گئی ہتھنی سب سے پہلے آگے بڑی اور اس نوجوان کے قریب آئی جو ابھی تک جاگ رہا تھا لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی ہتھنی نے اپنی سونڈ بڑھا کر اس کو سنگھا تو اس کی اس نوجوان کے جسم سے اپنے بچے کے خون کی بھو محسوس نہ ہوئی لہٰذا اسے اندازہ یہ ہو گیا کہ یہ لڑکا میرے بچے کے قتل میں ملوث نہیں ہے اور یہ سوچ کر وہ آگے بڑھ گئی پھر ہتھنی ان سوئے ہوئے نوجوان کی جانے بڑی اور ان کے گیردوس ہتھنی نے تین سے چار چکڑ لگائے انہوں جوان کے جسم میں سے ہر ایک کے جسم سے ہتھنی کو اپنے بچے کے خون کی بو آ رہی تھی ناظرگرامی اب ہتھنی کے انتقام کی آگ بہت زیادہ بھڑک چکی تھی اس نے غصے میں باز کے اوپر پاؤں رکھ کر انہیں کچل ڈالا اور باز کو اپنی سونڈ میں جکڑ کر اتنی زور سے دبوچا ان کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہ گھنے جنگل کی جانب دوڑ لگاتی ہوئی نکل گئی ناظرگرامی یہ خلق خدا کے لئے پیغام ہے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے اپنے ظلم سے باز آ جائے کیونکہ ظالم کے موکی بو سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو عیضہ پہنچانے والا ہے جبکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے اپنے امت کو بارہا خاص طور پر تاقید کی کہ اپنے جانوروں کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کرو ناظرگرامی ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور ان کے اسوا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لئے ہمارے چینل ہندی اسلامی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ